موسیقی فیضاؤں میں گھونجتی سلامی کی یہ دھن ہندوستان پر قربان چالیس شورویروں کو یہ بتا رہی ہیں کہ وہ اس ملک کے ہر باشندے کے دل میں آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے موسیقی 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 لیکن کیا کہنا ہمارے دیش کے سیاست دانوں کا جنہوں نے شہادت کے زکنوں کو قریدنے کے لیے اسی دن کو جنا جب دیش پولواما کے چالیس شہیدوں کو نمن کر رہا تھا اس کا آگاز کیا کانگرس نیتا راہل گاندھی نے جنہوں نے صبح صبح اوہرے ایک ٹویٹ کر کے پولواما کے شہیدوں کو شرط دانج لی دی لیکن راہل کے دل میں شوک کم اور سوال زیادہ تھے سوال نمبر ایک حملے سے سب سے زیادہ کسے فائدہ ہوا سوال نمبر دو حملے کی جانچ میں کیا سامنے آیا سوال نمبر تین حملے میں سرکشہ چوک کے لیے بی جی پی سرکار میں کس کی جواب دے ہی تیہ ہوئی پھر تو ایسا لگا مانو ویپکش کے نیتا راہل گاندھی کے گرین سگنل کا انتظار کر رہے تھے اور شہادت پر راج نیتک روٹیاں سیکھنے والوں کی پوری فوج آتریت ہو گئی آج تک کوئی جانچ نہیں بیٹھائی گئی کہ آر ڈی ایکس آیا کہاں سے گاڑی کیسے وہاں تک پہنچی ہم میموریل بنانے کی بات کر رہے ہیں ہمیں لگتا ہے جہاں بٹھا کر سچائی لوگ جاننا چاہتے ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی نے پلواما حملے پہ ووٹ کی فسل تو کاٹ لی پر آج شہید پریوار آج بھارتیہ جنتا پارٹی کے آفیسوں کے چکر کاٹ رہے ہیں پر ان کی گوہار یہ موٹی چمڑی کی سرکار کو سن نہیں رہی سوالوں کے اس چکر ویو کو بھیدنے کے لیے بیجے پی نیتا بھی اپنے ترکش میں ہر تیر لے کر سامنے آ گئے سب کے نشانے پر راحل گاندھی ہی تھے آج جو کومنٹ راحل گاندھی کا آیا ہے وہ شرمناک کومنٹ ہے آپ بینیفٹس کی بات کر رہے ہیں آپ شہید میں بھی آپ ہمارے جوانوں کے بیچ بھی فائدہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جب سرجیکل سٹرائک ہوا تھا اس سمیں آپ ثبوت مانگ رہے تھے جب ایر سٹرائک ہوا تھا اس سمیں آپ نے اس پر وشواس نہیں کیا آپ نے سرجیکل سٹرائک کو خون کی دلالی کہا تھا اور آج جب پورا ہندوستان ایک جوٹ ہو کر پاکستان کے خلاف کھڑا ہے نمن کر رہا ہے ویر شہیدوں کو آپ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں اور فائدے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے راحل گاندھی جی کو ترنگ شما مانگنی چاہیے اس طرح کے جو راشتری سرچہ سے جڑے ہوئے مددے ہیں راشتری ہیتوں سے جڑے ہوئے مددے ہیں سمیدین شیل مددے ہیں ان مددوں پر کانگریز جو ہے وہ پولٹکس کرنے کی ان مددوں پر دیش کو گمراہ کرنے کی ایک بہت ہی ہسٹری ہیٹر پرٹی ہے راحل گاندھی لکشر تیبہ جیشے محمد جیشے آتنکی سنگٹنوں کے پرتی زیادہ سمویز نہ رکھتے ہیں نہ کہ بھارت کے سائنک بلوں کے پرتی بھارت کے سائنک بلوں کو کوز کر کب تک راحل گاندھی اس پرکار شرمنہک راجنیتی کریں گے راحل کو جواب دینے والوں میں صرف بیجے پی نہیں تھی شہادت میں سیاست دیکھنے والے راحل گاندھی کو آج سی آر پی اف کے ادھیکاریوں کو بھی ضرور سننا چاہیے جنہوں نے اپنے چالیس جمانوں کی شہادت دیکھی جو نہ ویروں کو بھولے نہ دشمنوں کو بھولے میں انصاف کی بات نہیں کرنا چاہوں گا مگر یہ کرنا چاہوں گا کہ سارے فورسز مل کے پلوام اٹیک کے بعد ایک کنسرڈ افرٹ کیا تھا آپ کو خود معلوم ہے کہ ان کے چند مہینوں کے اندر جو مین کانسپریٹرز تھے اور جو مین ٹیوریس تھے وہ نیوٹرلائز ہو گئے تھے اس کے بعد کئی لوگ ایریسٹ ہوئے ہیں جنہوں نے باہر سے ایز او جی ڈبلون کی مدد کی تھی جن لوگ نے یہ حادثہ انجام دیا تھا ان کا حساب کیا جا چکا ہے دنیا نے دیکھا تھا اس پل کو جب ہندوستان نے پولواما حملے کے صرف بارہ دن بعد پاکستان میں گھس کر شہیدوں کے خون کا بدلہ لیا تھا بالا کوٹ میں ایریس ٹرائک کی تھی آتنکھیوں کے کیمپ تباہ کر دیئے تھے اور دہشتگردوں کو جہنم میں پہنچا دیا تھا لیکن پولواما پر ایکشن ابھی خط نہیں ہوا ہے اسے لے کر آج ایک اور بڑی خبر آئی ہے سوتروں کے مطابق پولواما حملے کے ماملے میں جل چارجشید داخل ہوگی چارجشید میں جیش اور اس کے آقا آتنکھی مسود ازر کا نام شامل ہوگا حملے میں پاکستان کی سینہ اور آئی ایس آئی کے لنگ کا پورا کچھا چھٹھا ہوگا چارجشید میں حملے میں شامل آتنکھیوں کی اپنی سیاست چمکانے سے مطلب ہے پھر چاہے مسئلہ شہیدوں اور شہادت کا کیوں نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے چالیس جوانوں کی شہادت کی برسی پر ایک طرف جہاں سیاست دانوں کو سبر نہیں تو وہیں پورا دیش آج نم آنکھوں سے پولواما کے شہیدوں کو شردھانجلی دے رہا ہے پولواما کے لیتھپورا میں شہیدوں کے لیے بنائے گا اسمارک پر چالیس جوانوں کے گاؤں کی مٹی ارپت کی گئی تمہارے شور رکے کی گھر کا شور میں کھوئے نہیں گھر اتنا تھا جہاں دیر تک روئے نہیں لیکن آج پورا ہندوستان کمکین ہے پولواما میں ہی سی آرپی ایف نے اپنے چالیس شہیدوں کو شردھانجلی دی پولواما کے لیتھپورا کیمپ میں شہیدوں کی یاد میں ایک سمارک بنایا گیا ہے پولواما حملے میں شہید ہوئے چالیس جوانوں کی پہلی برسی آج منائی جا رہی ہے اور پولواما کے لیتھپورا علاقے میں ون ایٹی فائف سی آرپی ایف کی بٹالین میں جوان اور افسر مل کر ان شہیدوں کو شردھانجلی ارپت کر رہے ہیں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ شہید سمارک ہے جو ان کی یاد میں یہاں پر بنایا گیا ہے اور ایک وال پر ان سبھی چالیس شہیدوں کے نام جو ہے وہ لکھے گئے ہیں اور یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوان اور افسر جو ہے وہ مل کر ان جوانوں کو آج یاد کر رہے ہیں اس مارک پر شہیدوں کو ایک انوکھی شردھانجلی دی گئے اس کلش میں سبھی چالیس شہید جوانوں کے گھروں کی مٹی ہے وہ مٹی جہاں یہ پیدا ہوئے اور وہی مٹی جہاں انہیں آخری سلامی دی گئے شہید سمارک پر یہ کلش مہاراش کے امیش جادھوں نے ارپید کیا ہے آج پورا دیش ان جوانوں کو یاد کر رہا ہے اور ان کی یاد میں ہی پلواما کے اس لیتھ پورا میں یہ شہید سمارک بھی بنایا گیا ہے خاص بات یہ ہے کہ آج اس موقع پر امیش یادو نام کے ایک جوان نے ان سبھی پریواروں کے گھر جا کر جہاں ان کا انتین سنسکار ہوا تھا وہاں کی مٹی جمع کر جو ہے وہ یہاں پر ارپید کی ہے یہ کلش آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کلش پر جو ہے سبھی جوان اور افسر جو ہے پھول مالائیں چڑھا رہے ہیں اور جوانوں کو شردانجلی ارپید کر رہے ہیں امیش یادو نے قریب 61,000 کلومیٹر کی یادرہ کی ہر ایک جوان کے گھر گئے ان کے پریوار سے ملاقات کی اور وہاں کی مٹی جمع کی انہیں نے اپنا ultimatum sacrifice اپنی زندگی دی ہے ہمارا ایک فرض ہے دیشواسیوں کا ان کے لیے کچھ کرنا ضروری ہے تو میں نے یہ بولا کہ ریسٹ ان پیس میں فیس بک پیٹر کوئی ڈیجیٹل پلاتفارن پر نہیں بولوں گا میں ان کے گھر پر جاؤں گا اور میں اب تک 61,000 کلومیٹر چل چکا ہوں اور بطی سٹیٹ کور کر چکے ہوں اور میں نے یہی بولا کہ میں ان کی جنمہ بھومی سے مٹی لے کے کرمہ بھومی کے مٹی کو ضرور جھوڑوں گا آپ ان پریوار والوں سے ملے ان کا کیا کہنا تھا ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کو کافی گروہ ہے کہ ان کا بیٹا ان کے پتی ان کے پریوار والے کی وہ ترہنگا میں لپٹ کے آئے ہیں دیش کے لیے اور یہ کافی گروہ کی بات ہے یہ فوجی کا جذبہ ہے اور definitely they want their children also to be in armed forces شہیدوں کو عدبش ردھانجلی دینے والے امیش جادہو تیشے سے میوجیشین ہے پولواما حملے کے وقت وہ اجمیر کے ایک کارکرم میں پرفارم کر کے لوٹ رہے تھے تب ہی انہوں نے چھانا کہ ان شہیدوں کے لیے کچھ کریں گے اور 9 اپریل 2019 کو سیارپی اپ کے شورے دیوز کے دن انہوں نے اپنی یادترہ شروع کیا یہ خیال کیسے آیا کہ ان شہیدوں کے مٹی کو جو ہے آج اس ہماروں میں لائے جائے گا یہ جب میں 10 سے 14 فروری اجمیر میں تھا ایک میوزک بینڈ کے لیے دیش بھکتی کا اور 14 فروری کو جب میری فلائٹ ڈیلے ہو گئی تو میں نے یہ دیکھا کہ 10 شہید ہوئے 12-15 اور مجھے یہ لوگ ہے کہ یہ فون کال اگر مجھے آتا اور یہ پریوار میرا پریوار اگر ہوتا تو میں ان کے لیے کیا کرتا تو بس مجھے لگا کہ نیسوارت میں کرنا ضروری ہے بتا دیں آج سے ٹھیک ایک سال پہلے جمہو کشمیر کے پولواما میں سیارپی ایف کے کافلے پر آتنکی احمد ڈار نے ایک فیدائن حملہ کر دیا تھا آتنکی نے آر ڈی ایک سے بھری اپنی کار میں سیارپی ایف کے جوانوں کے کافلے کے پاس تھماکہ کر دیا تھا اس کائرانہ حملے میں دیش کے 40 بیر سپوت شہید ہو گئے تھے